اسلام علیکم جی آج کی ریسپی فش بریانی کی ہے بہت اچھی بنتی آپ بھی ٹرائے کریے گا کیسی بنتی ہے یہ ہم نے تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب مچھلی لے لی ہے تھوڑا زیادہ ہم مچھلی کا استعمال کریں گے چاولوں میں اس کے بعد ایک کلو کے قریب چاول ہیں ڈیٹھ کلو کے قریب مچھلی ہے دھنیا اور پدینہ ہے دو بڑے ٹرماٹر ہیں آلو مجھے پسند ہے بریانی میں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں چاولوں کو عبالنے کے لیے پانی چ پیاز ہیں تقریباً یہ تین پاؤ کے قریب پیاز لیا ہم نے بریانی میں مسالہ زیادہ اچھا لگتا ہے گرم مسالہ لے لیے نمک لے لیے حلدی لے لیے ایک چمچ کے قریب بریانی مسالہ ہے نمک ہے گرم مسالہ ہے سب مکس ہے حلدی ہے سکر دنیا ہے اور ایک چمچ کے قریب بریانی مسالہ ہے میں اس میں تھوڑا سا آلو بخارہ اور املی بھی شامل کروں گی تو زیادہ مسالے میں ایڈ نہیں کری تھوڑا سا میں نے شمنہ میٹش یہاں کا پورڈر ڈال دیا ہے کشم بری لال مرچ یہ تھوڑا سا رنگ دے گی بریانی میں تو اس لیے ایڈ کر رہی ہوں بریانی مسالہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں اس لیے کم ڈال رہی ہوں کہ ہمارے گھر زیادہ مرچے جو بچے جو ہے وہ چابل پھر نہیں کھاتے تو اس لیے تھوڑا کم ڈال رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہم پیاز کو کٹ لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب آئل آئل ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح پیاز کو لال کر لیں گے بریانی کا مسالہ ہم خوب سارا ڈیڑ سارا بنائیں گے اس کے بعد یہ چاولوں کو ہم بے گو لیں گے اچھا طرح دھو کے جو پانی ہمارا اوبر رہا ہے اس کے اندر اس کو ایڈ کر کے چاولوں کو اوبال لیں گے بریانی کے لیے اس کے بعد یہ ہم نے جو پیاز فرائے کرنے رکھے تھے یہ دیکھیں اب گلابی ہونا شروع ہو گیا ان کو اچھا طرح لال جب کریں گے تو اسی کے اندر جو آلو کاٹ کے ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ دونوں جو ہیں وہ فرائے ہو جائیں ان میں سے آدھے ہم نکال لیں گے آدھے جو ہیں وہ پھر ہم اس میں رہنے دیں گے پھر ہم اس کے اندر مچھلی کا جو ہے مسالہ بنائیں گے دونوں کو فرائے کر لیتے ہیں اگر آپ آلو لادہ فرائے کرنا چاہتے تو لادہ فرائے کر لیں مچھلی کو ہم ایسے کٹیں گے اس کو یہاں پنگا فیلے کہتے ہیں وائٹ فش فیلے ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ کسی بھی مچھلی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آلو اور پیاز جو ہیں ف دونوں ایک ساتھ ہی یہ اس لیے میں نے ڈال دیا تھا کہ بچت ہو جائے آہ زیادہ کام کرنے سے دونوں ساتھ ہی پک جائیں گے تو اب ہم میں دیکھیں اس کو نکال رہی ہوں اب یہ ہم صرف دم آہ میں استعمال کریں گے ان کو جب چالوں کو دم لگائیں گے تو ہم اس کو استعمال کریں گے اب اس کو نکال لیتے ہیں اسی آئل میں میں نے تھوڑے سے پیاز رینج دی ہے اس کے اندر میں نے دو بڑے تیماٹر تقریباً آدھا کلو کے قریب تیماٹر ایک پاؤ کے قریب سوری آہ ٹو ہنڈر گرام کے قریب ہم نے ٹرماٹر اس میں ایڈ کر دی ہیں دو بڑے ٹرماٹر تھے اب جو ہمارے مسالے تھے سکہ دنیا حلدی گرم مسالہ بریانی مسالہ کشمیری لازمی سے دیکھیں آپ کتنا جلدی کلر آگیا ہے اچھا اب اس مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے لسنہ درک بھی اس میں ملائیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون کے اتار لیں مچھلی ڈال کے ہمارا سالن جو بن جائے گا تو پھر ہم اس کی لیئرز لگائیں گے بہت ایزی رسپی ہے میں کوئی جادو اس میں نہیں کر رہی کہ بہت ہی مشکل کر ہوں اس لئے بریانی مسالے کے استعمال کی ہے بریانی مسالے کے پیکٹ جو آج کا ہر قسم کے مل جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے اس میں مچھلی موٹے موٹے ٹکڑے کٹ کے ڈال دیا تاکہ مچھلی جو ہے وہ ٹوٹے نہیں جب چاولوں میں دم لگے اس کو اچھی طرح ہم ہلائیں گے ہلا کے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی مچھلی کو پکنے دیں گے دہیں کا تقریبا یک کب کے قریب میں نے دہیں ڈال دیا اور دہیں کا پانی خوشک کریں گے تو ہم اس کو اتار لیں گے دھنیا پدینہ ڈالیں گے اوپر سے ہری مرچ ڈالیں گے دیکھیں میں ہلکے ہاتھ سے ہی لہاری ہوں تاکہ مچھلی جو ہے وہ ٹوٹے نہیں سالہ نمالہ بن کے تیار ہے اس کو اتار لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا پدینہ اور ہری مرچ اور یہ دیکھیں ہمارا آلو جو ہم نے پہلے چاولوں کو اب ہم جلدی سے اوبار لیتے ہیں یہاں ہم نے چاولوں کو نمک ڈال کے پانی میں اور چاول ڈال دیئے تھے اور یہ چاول اُبل چکے ہیں اب تقریبا تو ہم اس کو ڈن کر کے اتار لیں گے یہ ہمارے پاس ایک طویر نمال کی چیز ہے جو چاولوں کے دھم کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ چاول پتیلے کے نیچے نہیں لگیں اس کو رکھ لیا اب ہم نے ایک بڑا پتیلہ لے لیں گے اس کو رکھیں گے اس کے پاس ہم نے سالن مچھلی کا بنایا تھا تھوڑا سا وہ ایڈ کریں گے پتیلے میں زیادہ پانی جو ہے لیکوڑ رو نیچے ڈالیں گے یہ ہمارے پاس جو پتیلہ تھا اس سے ہم نے چاول جو ہے چھان لی ہے یہ پہن جو ہوتا ہے وہ پیچتے کے لیے ہوتا ہے تو اس سے میں چاول بھی چھان لیتی ہوں چاول ہمارے تقریباً ڈن ہے پورے نہیں پکے ہوئے اس کے پاس ہم نے ڈالا دھنیا بدینہ ہری میرچ چاول کے لیئر لگا کے اس کے اوپر ہم نے جو آلو نکالی تھے وہ ڈال دیئے پیاز اور آلو دونوں کو ڈال کے پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پھر گوشت مچھلی کا سالن اور پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چاول اور اسی طرح ہم لیئرز لگا لیں گے لیئرز لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر پنچ آف زفران کا ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیلا رنگ ڈال سکتے ہیں میں وہ بھی ڈالوں گے ابھی تو ایک پیالی میں زردے کا رنگ ایک طرف ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو دم لگا لیں گے دم لگانے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد اس کو ہلائیں گے اور سرف کریں گے بڑی مزے داری بریانی تیار ہوئی تھی آئی ہاپ یہ ریسپی آپ کی بھی بہت اچھی بنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آئی ہاپ یہ ریسپی آپ کی بھی 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 ب